موسیقی 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 شیئر مارکٹ کے تعلق سے کافی سارے سوال کمنڈ وغیرہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جائز کمپنی جو جائز سامان بیچتی ہو یہ جائز سروس پروائیڈر ہو آپ اس کے شیئر خرید ہیں اس کا کوئی ناجائز بزنس نہیں ہونا چاہیے تو شیئر مارکٹ میں انویسٹ کرنا یہ جائز ہے تو اس میں جو ہے اگر شیئر مارکٹ میں کوئی بندہ نفع کماتا ہے اور کمپنی بھی جائز ہے اس کے پہلے کے کام جو ہے اس کا فنڈمنٹل آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن اگر اس سے بچنے کا حکم جیسا کہ بتایا جا علماء کہتے ہیں تو اس بارے میں یہ ہے کہ اول تو ممکن ایک علماء تک اس کی پوری تفصیلات نہیں ہوتی جانکاری نہیں ہوتی ٹیکنیکل چیزوں کی اس لیے جتنی جانکاری لوگ ان تک پہنچاتے ہیں وہ اس کی بنیاد اور اس کا جواب دیتے ہیں تو اس لیے شیئر مارکٹ اصل میں ہے جائز اس سے جو ہے نا پروفٹ کمائے جا سکتا ہے اس میں کوئی شرن کراہت والی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب شیئر مارکٹ میں کیا ہر کسی کو انویسٹ کر لینا چاہیے تو اس کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ایسا بزنس کریں جس کے بارے میں خود آپ کو نولیج نہ ہو تو ظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ اس میں ضرور نقصان اٹھائیں گے تو جس طرح آپ کوئی اور بزنس کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں سیکھتے سمجھتے ہیں تو اسی طرح شیئر مارکٹ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے جی پیسہ لگا دیں آج دس روپے کی چیز کل بیس میں ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا پیشنس والوں کا بھی کام ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کمپنی کی بہت ساری ڈیٹیل کو انیلائیس کرنا پڑتا ہے بہت ساری اس کی بیلینشیڈ وغیرہ اور دیگر معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے تو پہلے شیئر مارکٹ میں انویسٹ یعنی اس بزنس میں یا کسی بھی بزنس میں آنے سے پہلے اس کی پوری جانکاری لینی چاہیے بغیر جانکاری انویسٹ کریں گے تو ظاہریں نقصان ہوگا اور اکثر ہوتا بھی ہے کیونکہ اس میں کچھ یہ کمپنی کے آپریٹرز کا بھی جال اور کھیل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح شیئر کو آسمان میں اور ز کرتے ہیں یعنی کومن پرسن ان کا نقصان ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر روچی سویا لے لیں کیس طرح زمین سے آسمان پہ پہنچا تو اس میں لوگوں کو فائدہ ہو گیا اور یس بینک لے لیں کیس طرح آسمان سے زمین کے اندر چلا گیا تو اس میں لوگوں کو نقصان ہو گیا تو فائدہ اور نقصان یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بزنس آپ بینہ نولیج کے شروع کر دیں تو اس طرح شیئر مارکٹ فقط ہی ہے کہ جائز ہے کہہ کر آپ اس میں اپنے انویسٹمنٹ کر دیں اور سارا جو ہے وہ کو کنگال ہو کے بیٹھ جائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں تھوڑا اس کو سیکھ لیں سمجھ لیں کسی جاننے والے سے جو اس کے بارے میں ڈیپلی نولیج رکھتا ہو پتہ کر لیں اور پھر جائز کمپنیاں وغیرہ سیلیکٹ کر لیں جیسے ہوم پروڈیکٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں یا جائز سرویس پروائیڈر کوئی ایسی کمپنی ہے تو پھر اس کو سیلیکٹ کر لیں اور پھر اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں مگر یہ کہ ب ڈیو انویسٹروں کو جو ہے نا بہت آسانیس اوپریٹر جو ہے وہ بھساتے ہیں شیئر کے بھاو کو بہت زیادہ اونچہ نیچہ کر کے اور یہ سب ان کے ہاتھ میں ہوتا بھی ہے تو اس لیے سیفنے کے بعد انویسٹ کیا جا سکتا اور اس سے حاصل ہوا منافع وہ بھی جائز ہے